آپ کا ملک میرا ملک خطرے میں ہے آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا دختر مشرق اور مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیراعظم کا اعزاز حاصل کرنے والی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو آج پندرہ برس بیٹھ گئے یہ دردی آپ کو پکا رہی ہے مجھے پکا رہی ہے بینظیر بھٹو نے 21 جون 1953 کو سابق وزیراعظم زلفقار علی بھٹو اور نسرت بھٹو کے گھر آنکھ کھولی جس کا نام والد نے اپنی بہن کے نسبت سے بینظیر رکھا اپنے عظیم سیاسی سفر میں والد کے نقش قدم پر چل کر بینظیر نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی حقیقت میں کوئی مثال نہیں تیس سالہ سیاسی کریئر میں بینظیر بھٹو صرف ساڑھے چار سال حکومت میں رہی سیاسی آزمائشوں کا اپنے تدبر اور بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا بینظیر بھٹو نے لیاری، لارکانہ، لہور کے سیاسی میدانوں کو عباد کرنے کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ زندگی کے طاقتور حلقوں کا مقابلہ کیا دو مرتبہ وزیراعظم منتخب ہونے والی بینظیر بھٹو جلہ وطنی ختم کر کے 18 اکتوبر 2007 کو وطن پہنچی تو کراچی ائرپورٹ پر جیالوں نے ان کا تاریخی استقبال کیا شار فیصل کارساس کے مقام پر ان کے ٹرک کے قریب دو زوردار دھماکی ہوئے جس میں 150 سے زائد افراد جام بہاک اور متعدد زخمی ہوئے دو ماہ قبل دہشتگرد حملے کے باوجود محترمہ شہید نے جمہوریت کی خاطر اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کی اور سخت خطرات کے باوجود 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی جلسہ گا پہنچی جلسے کے اختتام پر خودکش حملے میں انہیں شہید کر دیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت اور کردار آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے شہید بینظیر کی پندرمی برسی کے موقع پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہید بینظیر بھٹو کو ہم ہر روز یاد کرتے ہیں ہر روز ان کے فکر اور ویجن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بینظیر جیسے کرشماتی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں انہوں نے نفرت نہ کرنا اور دوسروں کو معاف کرنا سکھایا شہید بینظیر پاکستان میں جمہوری جدوجہت کی ممار تھی تاریخ میں ہر آدمی کو مرنا ہے اور وہ آدمی کو یاد کیا جاتا ہے جو اپنے اصولوں کے خاطر اپنے زندگی کو قربان کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے قتل کر کے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی ٹوٹ جائے گی یہ پیپلز پارٹی کو توڑنے چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مزبوروں اور کسانوں اور دانشوروں اور غریبوں کی جماعت ہے آپ کا ملک میرا ملک خطرے میں ہے آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا مجھے اس ملک خطرے میں ہے